اسلام علیکم آداب جہند میں شاداب چوہان پلپل نیوز پر آج جو ایک امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو دیش کے اندر ایک میڈیا ورگ کر رہا ہے اس کو لے کر کے آپ کے سامنے لائیو حاضر ہوں اور بہت ہی ایک امپورٹنٹ انفرمیشن دینا ہے میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں پلپل نیوز کا کہ جنہوں نے اس نازک حالات میں نظام الدین مرکز کے تعلق سے پہلا کام تو یہ کیا کہ انہوں نے سچائی جنتہ کے سامنے رکھی دوسرا کام انہوں نے جو کیا کہ انہوں نے ہمیں بھی اپنی بات رکھنے کا اوسر دیا ہے کہ جس سے کی دیش تک سچائی پہنچ سکے اور میں اسی لئے ان کو دھنیواد دینا چاہوں گا اور ہم اپنی بات ابھی شروع کریں گے گفتگو کو شروع کرنا چاہوں گا اس میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ نظام الدین مرکز کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا اور اس میں میڈیا نے یہ رول پلے کیوں کیا اور خاص طور سے ایک شخص جس کو آپ لوگ شاید گوبر چورسیہ کے نام سے جانتے ہوں گے اب ہم اپنی چرچہ کو شروع کر رہے ہیں کہ دیکھیں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ نظام الدین مرکز کا اس کے اندر کوئی غلطی نہیں غلطی ڈلی سرکار کی غلطی بی جے پی کی سرکار کی اور کیجریبال سرکار کی اور ڈلی پولس کی تھی جو نظام الدین مرکز کو لے کر کے واقعہ پیش آیا لیکن میڈیا نے میڈیا ٹرائل کے ذریعے اس کو جس طریقے سے پیش کیا ہے وہ پوری طریقے سے ملک کے خلاف ہے کس طریقے سے خلاف ہے کہ جب کچھ لوگ جب دیش کے لوگ اترا کھنڈ کے حریدوار میں پھسے ہوئے ہوتے ہیں سوری چھپے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ چھپے ہوئے بتاتی ہے نا تو میڈیا تو تو اترا کھنڈ کی سرکار ان کو گجرات بھیجواتی ہے نریندر موڈی جی کے نترتو والی سرکار کے سرکار ہی اترا کھنڈ کے اندر ہے وہ سرکار اس کو بھیجواتی ہے کہاں پر اس کو بھیجواتی ہے گجرات میں ان کے جانے کی ویوستہ کرتا ہے اترا کھنڈ ٹرانسپورڈ ریٹ کورپوریشن لیکن جب مسئلہ نظام الدین مرکز کا آتا ہے اور تئیس تاریخ کو جب نظام الدین مرکز کے ذمہ دار دلی پولیس سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے لوگوں کو نکالا ہے ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں لیکن ابھی یہاں پر ایک ہزار کے قریب لوگ فسے ہوئے ہیں ان کے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے ہوائی جہاز بند ہو چکے ہیں ٹرین بند ہو چکی ہے سیمائیں سیل کر دی گئی ہیں آپ ہمیں صرف پاس دے دیں ہمیں ڈی ٹی سی کی بس نہیں چاہیے ہمیں سرکاری بس نہیں چاہیے صرف انومتی دے دیں پاس دے دیں ہم خود تمام لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچا دیں گے لیکن دلی پولیس اور وہاں کا ایس ڈی ایم اور ڈی ایم اس کو سنگیان میں نہیں لیتا ہے کیونکہ اسے کرونا سے لڑنے کی کوئی فکر نہیں تھی وہ تو صرف اور صرف سڈین تر رچ رہے تھے بھولے بھالے ان تبلیغی جماعت کے ساتھیوں پر نظام الدین مرکز پر چوبیس تاریخ کو پردان منطری جی کہتے ہیں چوبیس تاریخ کو دیش کے پردان منطری جی اپنے سمبودن میں کہتے ہیں کہ آج رات بارہ بجے سے لاگ ڈاؤن کیا جاتا ہے اور سب لوگ اپنی لچمن ریکھا کی چلیں یہ کس نے کہا اور جہاں ہیں وہیں پر رہیں یہ شبز کس کے تھے یہ ماننی پردان منطری جی کے شبز تھے کہ جو جہاں ہیں وہاں رہے اب نظام الدین مرکز کے تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائی پردان منطری جی کی بات کو مانتے ہوئے قانون ورسہ کو مانتے ہوئے قانون کا پالن کرتے ہوئے جہاں تھے وہیں رک گئے جب وہ جہاں تھے وہیں رک گئے تو ان کو گناہگار بتایا جا رہا ہے ان کو اپرادی بتایا جا رہا ہے اور کچھ گودی میڈیا ان کو تالیبانی کہتا ہے گوبر چورسیا اس پر بھی چرچہ کریں گے لیکن جب مزدور بھائی گریبی کی وجہ سے راشن نہ ہونے کی وجہ سے دلی چھوڑ کر کے اتر پردیش کو جاتا ہے بیہار کو جاتا ہے بینگول کو جاتا ہے تو دلی کا مکہ منطری اپیل کرتا ہے کہ نہیں نہیں سبھی کو جہاں ہیں وہاں رکنا چاہیے ہم آپ کا انتظام کریں گے سممان کریں گے راشن دیں گے کوئی سمسیہ نہیں ہونے دیں گے لیکن جب تبلیغی جماعت کے لوگ کہتے ہیں راشن نہیں چاہیے تم سے تم سے راشن نہیں چاہیے نہ تم سے سممان کیا میں ضرورت ہے ہم جہاں ہیں وہاں پر ہی قائم ہیں تو ان کو مقدمہ درج کرنے کی ایف آئی آردرج کرنے کے آدھش دیتا ہے کورونا کیسے فیلا کورونا فیلنے کا ذمہ دار کون ہیں کورونا پر سرکار کی جو غلط پولیسی رہی اس کی ذمہ داری کی بات ہونی چاہیے لیکن اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے نظام الدین مرکز کا استعمال کیا انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس وہ جو گودی میڈیا ہے وہ جو بھکت ہیں جن کے ذہنوں میں نفرت کا گوبر بڑھ چکا ہے وہ ہندو مسلم کر کے اس بیماری کے وقت اس دیش کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کام کریں گے آج امریکہ کی ذمہ داروں نے بھی کہا ہے یہ بالکل غلط ہے جس طریقے سے بھارت میں بھارت کے علف سنکھیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ امریکہ نے کہا ہے موڈی جی کے دوست وہی ڈونلڈ ٹرمپ کے جس کے ہاں کے صدر ہیں انہی کے دیش نے کہا کہ بھارت میں علف سنکھیوں کو غلط ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب پہلا سوال یہ کہ کورونا کیسے فیلا اور سرکار کی لاپرواہی کیا ہے اس میں سرکار کی پوری طریقے سے لاپرواہی یہ ہے کہ تیز جنوری کے قریب بھارت میں پہلا کیس کورونا کا سامنے آیا تیز جنوری کے بعد بھارت نے نہ تو کوئی سسٹیمیٹک سکریننگ کا انتظام کیا اور اگر سکریننگ کرتے ہیں تو کنیکا کپور جس کی سکریننگ میں یہ پتہ ہی نہیں لگا پائے کہ کورونا ہے یا نہیں ہے یہ ایسی سکریننگ یہ کر رہے تھے جھوٹ بولا گیا اس کے بعد چوبیس فروری کو جب کورونا اس سے پہلے پھیل چکا تھا اور پوری دنیا یہ بات مان چکی تھی ڈبلو ایچو یہ بات مان چکا تھا کہ یہ بیماری پھیلتی ہے ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد پچاس ہزار لوگ گجرات کے سٹیڈیم میں ڈونل ٹرمپ کے سواگت میں کھڑے ہوئے وہ کورونا کے پرتی سرکار کی آساویدن شیلتا کا مکھے بندو تھا مین کارن تھا اس کے بعد تہرہ تاریخ کو سواست منطرالے کہتا ہے کہ کورونا بھارت میں کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے بعد بیس تاریخ تک سنسچ چلتی ہے سبھی مندیروں میں پوجن کارن سب کچھ ہوتا ہے اور کیمپ ڈلی میں چلائے جاتے ہیں لیکن لیکن کورونا سے لڑنا کیسے اس پر وچار نہیں کیا جاتا نہ تو کورونا کا ٹیسٹ کی انتظام کیے جاتے ہیں بلکل یہ بلکل ایک بڑا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ پوری ناکامی کے بعد ڈلی سرکار کی بھاشا کیا ہے ڈلی سرکار کی بھاشا کیا ان کی ودایق آتیشی مارلونا آتیشی مارلونا نظام الدین پر سوال کھڑے کرتی ہے اور منیس سودیا ڈپٹی سی ایم کہتا ہے کہ نظام الدین مرکز آپریشن کیا تنگوادی چھپے ہوئے تھے کیا فسادی چھپے ہوئے تھے کیا آرٹیکل ٹونٹی فائل سے بڑھ کر کے منیس سودیا ہو گئے ارے تمہاری اوقات کیا ہے اگر مسلمان ووٹ نہ دیتا تو تم لوگ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے تم آج نہ مکھے منتری ہوتے ڈڈپٹی سی ایم ہوتے مسلمانوں کی بھیک پر مکھے منتری کی کرسی حاصل کرنے والا کیجریوال آر ایس ایس کے اشارے پر تھی رک رہا ہے اور نظام الدین مرکز کو آپریشن بتاتا ہے آپریشن جانتے کہاں چلایا جاتا ہے جہاں کوئی آتنگوادی گتیویدی ہو کوئی اپرادی کار رہو رہا ہو وہاں کمانڈو اپریشن ہوتا ہے پولیس اپریشن ہوتا ہے تو یہ منیسی سعودیہ عام آدمی پارٹی کا آمانت اللہ خان صاحب اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اس سے سوال کرو اس بے غیرت سے کہتا ہے کہ اپریشن چلایا گیا آنے دو اگلا انٹلیکشن ہم تمہارا اپریشن کر کے بتائیں گے منیسی سعودیہ تم نے تبلیغی جماعت پر سوال اٹھایا تم نے مرکز نظام الدین پر سوال اٹھایا تم نے دیش کے مسلمانوں پر سوال اٹھایا اب تم پر سوال اٹھا کر تمہارا اپریشن کریں گے آر ایس ایس کی بیٹی امام آدمی پارٹی دوسری چیز جب سمام جگہوں پر لوگ فسے ہوئے تھے کل بھی رام نومی میں تیلنگانہ میں مہاراشترہ میں ہزاروں لوگ اکھٹا ہوئے ہیں مہاراشترہ میں اور تیلنگانہ میں لیکن کہیں کوئی خبار نہیں ہے اور کئی جگہ پر مہاراشترہ میں تو پتھرا ہوا ہے پولیس پر رام نومی کے اوسر پر لیکن ان کو اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا مقصد ہندو مسلم کر کے دیش کے مسلمانوں کو بدنام کر کے اپنی ناکامی پر نفرت کی چادر ڈالنا ہے کل کا واقعہ کل مجفور نگر میں نہر سنگھ نام کا ویقتی جو پورو پردھان تھا جو پولیس لوگ ڈاؤن کا پالن کرانے گئی اس پولیس کو مارا کھون بہ رہا ہے لیکن میڈیا کے اندر یہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا ایجینڈا صرف ہندو مسلم باٹ کے جو گودی میڈیا کو فنڈ ملتا ہے چاٹو کاریتا کے لیے اس چاٹو کاریتا میں ڈوب کر پتر کاریتا کو چھوڑنا ہی ان کا مقصد ہے آج ہمیں آگیا نہ ہوگا آج ہمیں پل پل نیوز جیسے پلیٹ فارمز کو مجبوط کرنا ہوگا ورنہ یہ دن دور نہیں وہ دن دور نہیں جب سچائی دیکھنے کو نہیں ملے گی ہم جھوٹ میں ڈوبے رہ جائیں گے جب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جب پورا میڈیا گودی میڈیا جھوٹ دکھا رہا تھا گودی میڈیا نظام الدین مرکز کے بارے میں بے وقوف پنے کی جھوٹے الزام لگا رہا تھا تو پل پل نیوز اپنی جان کی پروان نہ کرتے ہوئے اس گودی میڈیا کا سچ دکھایا اور خود نظام الدین مرکز میں پہنچے تھے یہ لوگ میں ندیم بھائی اور تمام ٹیم کو بہت ہی دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے جذبے نے دیش کو سچائی دکھائی ہے آپ کے جذبے نے دیش کو سچائی دکھائی ہے اور آپ ہمیں یہ سب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ گودی میڈیا کا بائیکارٹ کریں جو اپنے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ جڑیں اور انہیں کی خبروں پر وشواس کریں کیونکہ یہ خبریں چورسیہ کہتا ہوں یہ گوبر چورسیہ وہ ہے جو نریندر موڈی جی سے یہ پوچھ رہا تھا کہ عام آپ چوس کے کھاتے ہو یا کاٹ کے کھاتے ہو آپ بٹوے میں کتنا پیسہ رکھتے ہو یہ سوال پوچھ رہا تھا کل یہ کہہ رہا تھا تبلیغی جماعت کو تالیبانی جماعت کہا ارے بے غیرت ہو پہلے تو یہ سوال سن گوبر چورسیہ تجھے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں پہلے تو یہ ہے کہ تالیبان کو بھارت کی سرکار اب آتنکوادی نہیں مانتی تالیبان کو بھارت کی سرکار اب آتنکوادی نہیں مانتی کیونکہ بھارت سرکار کا پرتی نہیں دی تالیبان امریکہ سمجھوتے میں وہاں بہت آرام سے بیٹھاتا کوئی ویرود نہیں کیا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اب تالیبان بھی آتنکوادی بھارت سرکار کی نظر میں نہیں رہا پہلا تو تجھے یہ تماشا کیونکہ تمہیں جانکاری نہیں ہے گوبرگ بر چکا ہے چٹوکاریتا کا صرف تیرے دماغ میں اور اگر تو ہم کو ملے گا نا تو شویب جامعی اور انسار رضا جیسے قوم کے دلالوں کو جو سیٹنگ کر کے وہاں بیٹھتے ہیں نا میچ فکس کر کے ان کو تو جواب دے دیتا ہوگا اگر تیرے سامنے شاداب چوہان ہوگا یا ہمارے جیسے نوجوان ہمارے جیسے لوگ ہوں گے تو تیرے جیسی پترکاریتا جو سرکار کی دلالی اور چٹوکاریتا کر رہا ہے تیرا جواب تیری بھاشا میں ہم دینا جانتے ہیں ہم شویب جامعی جیسے دلال نہیں ہیں ہم انسار رضا جیسے قوم کے غدار نہیں ہیں جو قوم کو بدرام کرنے کے لیے ڈاڑی اور ٹوپی کو بیچنے کے لیے ٹی وی چنل اوپس جا کر کے بیٹھتے ہیں یہ لوگ انسار رضا ہو شویب جامعی ہو تمہاری حصیت کیا ہے ارے تم ہو کون سماج تمہیں اپنا نہیں مانتا کسی پارٹی کے پرتنیدی تم ہو نہیں تم ہو کون صرف اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ان لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم الٹی سیدھی بات کرو یا لڑائی دنگے کی بات کرو اور پھر پھنس جاؤ جس سے کہ ہندو بھائیوں کو لگے گی ہاں مسلمان غلط ہے اپنی بات نہیں رکھتے ہیں یہ ان کو اس چیز کے لیے پیسہ ملتا ہے اور شویب جامعی انسار رضا جیسے لوگ قوم کے نام پر کلنک ہیں اور ان کا بائیکارٹ کرنا ہوگا ان لوگوں کا یہ لوگ سچائی نہیں بولتے یہ لوگ چینلوں پہ کیوں جاتے ہیں جب تمہاری حیثیت نہیں ہے بات کرنے کی جب تمہیں کچھ پتا نہیں ہے بولنے کیوں جاتے ہو اور تمہیں ہی چینل کیوں بولاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تم کسی پارٹی کے پروقتہ نہیں تم نظام الدین کے پروقتہ نہیں تم خواجاج میری کے پروقتہ نہیں تم دیورلوم دیوبند کے پروقتہ نہیں تو تم کیوں بولایا جاتا ہے تمہیں کیونکہ تم جو چینل چاہتا ہے وہ بات تم کرتے ہو جو چینل چاہتا ہے جو موڈی چاہتا ہے جو رسس چاہتا ہے نفرت پھیلانا اور ہندو مسلم کی ڈیبیٹ کرانا اس لیے تم وہاں جاتے ہو اور چینلوں کے پروپوگینڈے میں بھاگیدار بنتے ہو آپ لوگ اس لیے میڈیا تو بکی ہوئی ہے اپنے بھی کچھ غدار ہیں جو سچائی سے گمراہ ہو چکے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں دیپک چوراسیہ نے کہا تالیبانی جماعت میں کہتا ہوں اگر تبلیغی جماعت تالیبانی جماعت ہے تو تو اور تیری جیسی سوچ رکھنے والے سب شیطانی جماعت کے نمائندے ہیں دیپک چوراسیہ اگر تبلیغی جماعت تالیبانی جماعت ہے تو دیپک چوراسیہ انجنا یا پھر روبکہ صدیر چودری یہ سب شیطانی جماعت ہے جو دیش کے بھائی چارے کو کھا رہے ہیں دیش کی محبت کو کھا رہے ہیں دیش کی گنگا جمعنی تہذیب کو کھا رہے ہیں دیش کے اندر نفرت پھیلا رہے ہیں کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک یہ بھارت کا میڈیا وائرس ہے جو اسلاموفوبیا کا شکار ہو چکا ہے جہاں انہیں مسلمان نظر آتا ہے یہ چلانے رکھتے ہیں ان کی روزی روٹی صرف مسلمانوں کو گالی دیری سے چل رہی ہے ٹی آر پی کے لیے دیش کو برباد کر رہے ہیں یہ لوگ جاغو میرے ہندو بھائی آپ بھی بلکل بلکل نوشات بھائی آپ نے صحیح کہا کہ ان دلال مولاناؤں کو یہ ریپبلک ٹی وی پہ بیٹھا تھا کون ہے بے وقوف یہ زلیل کلنگ کے سماج کے نب پر اور پیسے کے نام پر اپنی ڈاڑی ٹوپی اور لباس کو بیچنے کا کام کرتے ہیں اور اوقات صرف پانچ ہزار روپیہ ہے ارے تم ہم سے بتاؤ ہم دیں گے پانچ ہزار روپیہ لیکن جا کر کے قوم کی بیزتی نہ کراؤ آپ اور جہاں یہ مل جائے نا جہاں یہ مل جائے ان کا علاج کریے پکڑ کر گیروان پوچھئے کہ تم قوم کو کیوں بدنام کرانے جاتے ہو اگر آپ کو پانچ ہزار روپیہ چاہیے آپ کو کپڑوں کے لیے پیسہ چاہیے کیونکہ انسار رضا روز نئے کپڑے پہنتے ہیں یہ ایک نیا آئی شوہ جامعی کیا ہے بھئی یہ اس کو بھی بڑی شوک ہے تو اس کے لیے نئے کپڑے دلا دیں گے پیسہ چاہیے وہ دے دیں گے لیکن ٹی وی پہ جا کر یہ بے حرمتی کرنا بند کرو ایک وسیم رضوی نام کا جو کر ہے یہ تمام کے تمام ایک دلالوں کی فوج کھٹا ہو کر قوم کو بدنام کر رہی ہے اور میں نے کہا میں نے کہا کہ میں چتاو نہیں دیتا ہوں اگر ڈیبیٹ کرنی ہے مددوں پر ہم سے ڈیبیٹ کرو ایک کا جواب نہیں دے پاؤ گے ایک کا جواب نہیں دے پاؤ گے کہ پردان منطری نے یہ تو کہہ دیا تو بلکل پردان منطری نے یہ تو کہہ دیا کہ وہ بجائیے کبھی تعلیم بجائیے کبھی مومبتی جلائیے ہرے ہم یہ اس بیماری سے لڑنے کی تیاری ہے کیا ڈرگے بھاگ جائے گا کورونا کورونا پھیلانے کے لیے سرکار کی پولیسی زمدار ہے اور سرکار کورونا سے جو لڑنے والے ڈاکٹر ان کو پی پی ای نہیں دے پا رہی جو ایک لاکھ ستر ہجار کروڑ روپیہ ہماری مان کے بعد سرکار نے دیا تھا وہ آج تک جنتہ کے پاس نہیں پہنچا ایک طرف میں ایک بات کہنا چاہوں گا ایک طرف انسار رضا جیسے دلال ہیں ایک طرف شوئب جامعی جیسے دلال ہیں تو دوسری طرف مولانا توقیر رضا صاحب جیسے مرد مجاہد ہیں میں سلام کرتا ہوں مولانا توقیر رضا صاحب کو میں سلام کرتا ہوں تمام علماء اکرام کو جنہوں نے اس نازوک وقت میں اپنے مسلح کی اختلافات کو بالائے تاک پر رکھ کر ٹھوکر کی طرف رکھ کر اور یہ کہا کہ ہم سب ایک ہیں کیونکہ ہم آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں توقیر رضا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھ انسار رضا اگر شرم بچی ہوئی ہے آپ کو شوئب جامعی توقیر رضا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھ اگر شرم بچی ہے تجھے کچھ ان تمام لوگوں کے لئے آئینہ ہیں مولانا توقیر رضا صاحب یا مولانا ارشاد مدنی صاحب اس معاملے کو لے کر کے جنہوں نے بڑی بے باقی کے ساتھ اس بات کو کہا کہ نظام الدین مرکز کے ساتھ زیادتی کی گئی کل ان کے بارے میں جھوٹی خبر کی وہ اشلی لرکت کر رہے تھے تمہیں شرم نہیں آ رہی اللہ کا عذاب اس سے زیادہ آئے گا یاد رکھو اگر تم یہ کروگے لیکن میں آخری بات کیونکہ بہت لمبا سمیں نہیں لینا ہے یہ لوگ ریپورٹ کرنے پورا جو آئی ٹی سیل ہے بی جے پی کا یہ ریپورٹ کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ انہیں ڈر ہے اگر سچا ہی سامنے آگئی تو لوگ موڈی سے سوال کریں گے انہیں سوال برداشت نہیں ہیں سرکار نبی تک صرف پچاس ہزار ٹیسٹ کی ہیں اور جنتہ ایک سوالتیس کروڑ ہے تو کورونا سے لگنے کی ان کی تیاری نہیں ہے بلکہ مسلمانوں پر ساری ذمہ داری مسلمانوں پر تھوپ کر ہندو اور مسلمان کرانے کی ان کی تیاری ہے رمیش کہہ رہے ہیں کہ you are basically anti-hindu سنو بابو ہم لوگ anti-hindu نہیں ہیں anti-hindu طواہ ہیں اور ہندویزم اور ہندو طواہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہندو طواہ ساورکر کی دین ہے اور ہندویزم وہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے جس کے اندر امن ہیں عتیدی دیو بھوو ہے وہ اس تمام چیزیں ہیں لیکن تمہارے یہ ہندو طواہ کے اندر نہیں ہیں ہم تمام مذہب کا سممان کرتے ہیں کیونکہ میرے ملک کا سویدھان کہتا ہے لیکن دیپک چوراسیہ کا اگر ہم کو مقابلہ ہوگا تو اس جوکر کا جواب دینا پڑے گا اور اس جیسے ایک نہیں ہزاروں دلال اکھٹا ہو چکے ہیں یہ جس بھاشا کا پریوک کر رہا تھا تالیبانی بتائے گا کوئی کورونا بوم کہے گا ارے کورونا بوم پھوڑنے والا کون دیش کا پہلا کورونا مریض کون سے دھرم کا ہے اگر دھرم کی بات کروگے نہ میرے مذہب کا ہے نہ تبلیگی جماعت کا ہے لیکن ہمارے بھارت کا ہے ہم اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے پندرہ لاکھ لوگ ویدیشی آئے کتنوں کے کورونا ٹیش کیے تم نے بتاؤ ارے خود پھیلا کر کے اب الزام دوگے نظام الدین مرکز پر اور جو ہی ریپورٹ آ رہی ہیں کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ بھی سوالیاں نشان ہیں کیا واقعی ریپورٹ پوزیٹیو ہیں یا کی جا رہی ہیں کیونکہ ایک جگہ کہا کہ تبلیگی جماعتیوں سے خطرہ اسپطال کو تبلیگی جماعتیوں سے خطرہ گازی آباد کے اسپطال کو کیا سب سے خطرہ ہے اڈانی امبانی سے خطرہ کسی کو نہیں ہے بجرنگ دلتے خطرہ کسی کو نہیں ہے جو نفرت پہلاتے ہیں جو دھرم کے نام پر لڑتے ہیں اور جو تبلیگی جماعت پہ کوئی آج تک کوئی اتحاس ایک کرمنل کوئی نہیں رہا ہو ان پر ادام لگاتے ہو اور مولانا ساتھ صاحب اگر اپنے آپ کو ڈاکٹروں کی سلا پر آئیسولیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہو کہ وہ چھپ گئے وہ فرار ہو گئے کس طرح کے شبدوں کا استعمال کرتے ہو بلکل یاد رکھو یہ بی جے پی کی آئی ٹی سیل کچھ بھی کر لے ہماری بات کو جنتا تک پہنچنے کے لئے نہیں روک سکتی اور مولانا ساتھ صاحب کے ساتھ پورے دیش کا نہیں پوری دنیا کا مسلمان اور امن پرست لوگ کھڑے ہیں اور اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ یہ میڈیا کا پروپوگینڈا سب لوگ سمجھ چکے ہیں یہ گودی میڈیا دیش کے امدر صرف اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے سرکار کی جو ناکامی ہیں جو وہ آنند ویہار میں لاکھوں لوگ مسجور گریب مجبوری میں کھٹا ہو کر کہ اپنے گھروں کو گئے ہیں وہ کورونا کے فیلنے کا مکھیہ کارن ہے اور ڈاکٹروں کو جو سویدائیں نہیں مل رہی وہ صحیح سے علاج نہیں کر پا رہے اس لیے بھی کورونا کے سنکمنٹ بل رہے ہیں کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے اپنی جان سے اس لیے تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر اس سرکار سے کسی بھی قیمت پر ہم سجبی کرو ہم اللہ کے عذاب کے وقت اس اللہ کے عذاب کے وقت اللہ سے روح کر دعا مانگیں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اگر جماعت کے لوگوں کو اگر جماعت کے لوگوں کو بدنام کیا جائے گا یاد کر کے سن لو گان کھول کر کے سن لو سبھی لوگ اگر جماعت کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بدنام کیا جائے گا تو یاد رکھ لو کہ ہم لوگ کھاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ ان بھولے بالے تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائیوں کو ہمارے امیر جماعت کو یا کسی کو پریشان کر دوگے اور ہم لوگ ساتھ نہیں آئیں گے ہم لوگ ساتھ کھڑے ہو کر کہ اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ بہت ہو چکا ہے لوٹ آئے وہ دن جب تین سو تہرہ نے فتح حاصل کی تھی اور اب وہ تاریخ بدلنے کا وقت آ گیا ہے بلکل بھائی سب لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یہاں مضبوطی سے کھڑے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمام لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے باتنے کی کوشش کی بس انسار رضا اور شوہب جامعی اور ان کے جیسے جتنے بھی چاٹکار لوگ آتے ہیں ان کا بھی علاج کرنا ہے اور پھر گوبر چورسیہ جیسوں کو اگر کوئی ہم جیسا جواب دینے آئے گا تو جس بھاشا میں پوچھیں گے اس بھاشا میں ہم جواب دینا جانتے ہیں بلکل ہر وہ کیریئر ہے ہر کوئی وہ کیریئر ہے جو مومنٹ کیا اور چھپے ہوئے کون ہیں اور پھسے ہوئے کون ہیں یہ اب گودی میڈیا تیہ نہیں کرے گی یہ جنتہ تیہ کرے گی کہ کون پھسا ہوا ہے کون چھپا ہوا ہے چھپا ہوا ڈانی ہیں چھپا ہوا امبانی ہیں چھپے ہوئے وہ لوگ ہیں جو سرکاری پیسہ لوٹ کر بھاگ چکے ہیں تبلیگی جماعت کے لوگ اپنے گھر سے خرچہ کرتے ہیں سرکاری بھیک نہیں مانگتے تبلیگی جماعت کے لوگوں نے سرکاری بھیک نہیں مانگی تھی بلکہ یہ کہا تھا کہ صرف پرمیشن دو ہم اپنے خرچے پہ جائیں گے کیونکہ ہم کسی کے خرچے پہ پلنے والے نہیں ہیں میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ سندیش کو جگہ جگہ پہنچا دیں کہ یہ جتنے بھی سرکاری چٹوکار پترکار ہیں چاہے وہ گوبر چورسیا ہو روحی سردانہ ہو صدیر تیہاری ہو انجناوم کشپ ہو یا روبی کا لیاکت ہو ان سب کا بائیکارٹ کریں گے ان سب کو بتائیں گے اور جو ویدیشی لوگ آئے تھے جو ویدیشی لوگ آئے تھے وہ پندرہ لاکھ کے قریب بہار سے لوگ آئے تھے انہوں نے کتنوں کا ٹیسٹ کیا یہ الزام لگایا جائے گا کہ کورونا یہاں سے پھیلا کورونا وہاں سے پھیلا آپ بتاتے رہنا کورونا سرکار کی گلتی سے پھیلا کورونا کی ذمہ دار بھارہ سرکار کی وہ ناکامیاں ہیں جو انہوں نے شروعات میں کی اور ہم سب لوگ یہاں پر مرکز پر کوئی بھی الزام نہیں لگنے دیں گے اور ایک ایک تبلیغی جماعت کے ذمہ دار کے ساتھ ہم مضبوطی سے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور جو یہ پترکاری طاق پر دلالی کرنے والے چور اسیات اگر تم مل جائے نہ تو دیکھئے بہت جنتہ تیرا علاج کرنے کا من بنا چکی ہے تجھے بتائے گی کہ عام کیسے چوسا جاتا ہے تجھے سمجھائے گی جنتہ تیہ نے بہت نفرت پہ لالی بھارت کے اندر آپ سے پھر گجاری شیک اس بات کو جن جن تک پہنچا دیں اور یہ خجلی وال ہے یہ آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے اور آپ یہ دیکھو کہ کوئی بھی راج نتک پارٹی ہمارے لیے کیوں نہیں بولی نہ سپا نہ بسپا نہ کانگریس نہ آمادنی پارٹی کیونکہ یہ لوگ سب ملے ہوئے ہیں آج اگر کوئی بول رہا ہے تو ہماری اپنی پارٹیاں بول رہی ہیں ہمارے اپنی لیڈر بول رہے ہیں کوئی دوسرا بولنے والا نہیں اسی لیے یہ مسئلہ سیاسی ہے تو سیاسی لڑائی کے لیے تیار رہنا ہوگا اور آنے والے الیکشن میں اس کے ایجری وال کو خجلی وال بنا کر کے خانسی وال بنا کر کے جہاں سے آیا وہاں بھیجنا ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو جتایا ہے اور کورونا اگر پھیلانے والے ہم ہوتے پہلی بات ہم یہ کام نہیں کرتے اگر کورونا پھیلانے والے ہوتے تو دیش ہتمیں ہم ایک گوبرچ اور اسیہ کو دیتے ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ ایسے لوگ جو دیش کو توڑنا چاہتے ہیں دیش کے دشمن ہیں معصوموں کو نہ لے زدمے ایسے لوگوں کو لے لے جو دیش توڑنا چاہتے ہیں دو دیش کے بھائی چارے کے دشمن ہیں آپ سے گجارش ہے کہ یہ بات جن جن تک پہنچا دیجئے خدا حافظ اور انشاءاللہ بالکل آخری خون کے کترے تک ہم مولانا ساتھ صاحب مرکز نظام الدین خواجہ اجمیری کی درگاہ چاہے دارال علوم دیوبند ندوت العلوم اور تمام اداروں کے تحفظ کے لیے ہم لڑتے رہیں گے ایک بار پھر آپ سے اپیل ہے کہ پل پل نیوز نے جس طریقے سے جعبازی کے ساتھ سچائی دکھائی ہے وہ قابل احترام ہیں ہم اس کو سلام کرتے ہیں اور آپ سے گجارش ہے کہ ایسے پلیٹ فارمز کو آپ سمرتن کرتے رہیے ان کی باتوں کو شیئر کرتے رہیے اور ایسی خبروں پر وشواس کریے آپ آج تک اور ایسے لوگ تو صرف اور صرف مسلمانوں کو گالی دینے کے لیے اے بی پی نیوز ہو نیوز نیشن ہو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کیونکہ ان کو اسی لیے پیسہ مل رہا ہے ریپبلک ٹی وی ہو اور ارنب گوبر سوامی ہو کیا ہے وہ یہ سب لوگوں کو اسی لیے مل رہا ہے لیکن جو اپنے سچائی سامنے لاتے ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہوگا یہ وقت آ گیا کہ اپنے پلیٹ فارمز کو مجبوط کرنا ہوگا جائے ہنچے بھارت خدا پر